اسلام علیکم ویورز میں ڈاکٹر شمشیر حیدر آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کہتا ہوں ویورز کیا حال ہے کیسی طبیعت ہے آج میں آپ کو ہومیوپیتھیک میڈیسن کاسٹیکم کے بارے میں بتاؤں گا کاسٹیکم کن کن مریضوں کو دی جاتی ہے اس کی کیا کیا علامات ہوتی ہیں اور اس کی کیا پوٹنسی ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کاسٹیکم جو ہے وہ ایک بہت ہی افیکٹیو میڈیسن ہے اور ڈاکٹر ہنیمن نے اس کی پروونگ کی اس کے اوپر مختلف تجربے کی کاسٹیکم ایک بہت ہی کہہرہ اثر رکھنے والی ہومیوپیتھیک میڈیسن ہے جو عام روز مرہ بیماریوں میں بہت ہی زیادہ افیکٹیو ہے اور بہت ہی زیادہ استعمال ہوتی ہے اسے عموماً فوری علاج کے لیے اور عزلاتی فالج خصوصاً لکوے کے لیے بہت ہی زیادہ استعمال کیا جاتا ہے حالانکہ روز مرہ زندگی میں مختلف علامتوں کے لیے مختلف بیماریوں کے لیے اس کو اور بھی پرپس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لیکن کاسٹیکم کو لکوے کے لیے نمبر ون دعائی کہا جاتا ہے یہ میڈیسن نمبر ون کہلاتی ہے کاسٹیکم کا اثر مریضوں میں آہستہ آہستہ ہوتا ہے اگر سردی لگنے کی وجہ سے فالج ہو جائے تو سمجھا جاتا ہے کہ اچانک ہو گیا ہے لیکن دراصل یہ سردی چند دن پہلے لگی ہوتی ہے اور یہ رفتہ رفتہ جسم میں دیچینی گبراہت اور کمزوری اور تھکاوٹ کا احساس پیدا کرتی ہے اور پھر فالج کی طرف اس کی علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں اچانک فالج ہونے کے لیے ایک دعائی ہومیوپیتک میں ایکو نائٹ بھی ہے جس کو ہم فوراں دینے سے اس کا فالج ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے کاسٹیکم دو تین دن یا چوبیس گھنٹے کے شروع میں سردی لگنے سے اس میں فالج کے اثرات آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جاتے ہیں ہسٹریریائی میں آہستہ آہستہ ہسٹریریائی بڑھتا ہے اور اس کے دوروں میں رفتہ رفتہ شدت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے یہاں تک کہ تشنج شروع ہو جاتا ہے کاسٹیکم کی علامات رکھنے والے مریض بہت حساس ہوتے ہیں شور و گل اور ذرا سی آواز برداشت نہیں کر سکتے سردی اور گرمی دونوں میں ان کو پریشانی رہتی ہے جوڑوں میں درد ہوتی ہے اور گرمی میں ان کو آرام آتا ہے کاسٹیکم کا مریض مرگی کے دوروں کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے جلدی امراض کو دبا دیا جائے تو دماغی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے دماغی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے ان چیزوں کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے کاسٹیکم ایک بہت ہی افیکٹیو میڈیسن ہے اس میں دماغی امراض پیدا ہو جاتے ہیں اس کے لیے بھی زبردست قسم کی میڈیسن ہے سردرد کے لیے ایک بہت ہی افیکٹیو میڈیسن ہے اس کے علاوہ آنکھوں کے فالج کے لیے بھی بہت ہی زبردست قسم کی ہومیوپیتھیک میڈیسن ہے اس میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ مریض کی آنکھوں میں دو دو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں فالج کی وجہ سے ہی مریض کا جو ڈیلہ ہے وہ ایک آدھا کام کرتا ہے اور آدھا کام نہیں کرتا جس کی وجہ سے اس کو دو دو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اس میں ہم جلسینیم بھی استعمال کرواتے ہیں ان دونوں دعائیں دینے سے مریض کو بہت زیادہ افاقہ ہونا شروع ہو جاتا ہے گلہ اگر بیٹھ جائے اس کے لیے بھی ایک بہت ہی افیکٹیو میڈیسن ہے اس کے علاوہ گلے کا فالج ہو جاتا ہے جب یہ گلے کا فالج ہو جاتا ہے تو اس میں آواز بلکل بند ہو جاتی ہے مریض کی اور وہ مریض کی آواز ٹھیک کرنے کے لیے میں نے ایسے کئی مریضوں کو میڈیسن دی ہے جن کی آواز بلکل ختم ہو جاتی ہے اور میں نے وکاستیکم سے وہ تمام مریض بلکل ٹھیک کیے ہیں اگر صدمے کی وجہ سے دودھ پلانے والی عورتوں کو دودھ بند ہو جائے آنا تو اس کے لیے ایک بہت ہی افیکٹیو میڈیسن ہے ویورز اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے گا اس کے علاوہ ویورز اس کو جو ہم پوٹنسی میں دیتے ہیں تو تھرٹی پوٹنسی میں دیتے ہیں تھرٹی پوٹنسی میں پانچ کترے صوبہ دیں گے پانچ کترے دوپہر کو دیں گے پانچ کترے شام کو دیں گے پانچ کترے رات کو دیں گے کاسٹیکم ایک بہت ہی زبردست قسم کی اور بہت ہی افیکٹیو میڈیسن ہے جو بچے رات کو پشاب کر دیتے ہیں ان کے لیے بھی ایک بہت ہی زبردست قسم کی ہومیوپیتھیک میڈیسن ہے جو بچے بڑے رات کو پشاب کر دیتے ہیں بہت ہی زبردست قسم کی اور بہت افیکٹیو میڈیسن ہے کچھ عورتیں میرے پاس آتی ہیں ویورز جو کہتی ہیں کہ ہم خانسی کرتی ہیں تو ہمارا پشاب نکل جاتا ہے اس کے لیے بھی ایک بہت ہی افیکٹیو میڈیسن ہے ویورز میں نے ایسے ہزاروں مریضوں کو دوائی دی ہے جو کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم خانسی کریں ہمارا پشاہب نکل جاتا ہے ہمارا یورن نکل جاتا ہے اس کے لیے میں نے بہت زیادہ مریضوں کو یہ میڈیسن دی ہے ویورز اس کے علاوہ یہ مسوں کے لیے بھی ایک بہت ہی افیکٹیو قسم کی میڈیسن ہے ناک کے اوپر اگر مسے بن جائیں تو یہ ہمیوپیتھک کی کاسٹیکم بہت ہی زیادہ اثر دکھاتی ہے ویورز اس کے علاوہ یہ میڈیسن پشاہب میں بہت زیادہ مقدار میں آ رہا ہو اس کو بھی کنٹرول کرتی ہے اوکے جی ویورز اوکے اللہ حافظ